بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست عبدالقیوم ڈائری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر اسپاس کی ناظرین اس پروگرام میں ہم مختلف ایشیوز پر بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ایشیوز ہیں ان کا یہ جو پبلک کو اتنی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے یہ جو پبلک کی آوازیں ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی آواز کو علاہ وانوں تک پہنچائے آج بھی کچھ ایشیوز پر ہم اس پروگرام میں بات کریں گے اور سب سے پہلے ہم رکھ کریں گے زلہ راجنپور کا زلہ راجنپور کے نوائی علاقہ ہے نوشرا شرکی میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو ہیں زلہ راجنپور میں وہاں پر ایک دس سال کا بچہ ہے جس کو کچھ دن پہلے جو ہیں آگوا کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہیں ریپ کیا گیا ریپ کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا اس حوالے سے ہم نے آپ کو یہ مسلسل خبریں ہم دکھاتے آتے ہیں کہ یہ ہر علاقے میں پاکستان کے مطلب علاقوں میں ریپس کے جو سسٹم ہے یہ بہت بڑی سوچ ہے جو کہ پتہ نہیں کیسے لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کر دیتے ہیں لیکن اس کے اندر میں کوئی احساس نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی انسانیت نہیں ہوتی ہے کہ یہ ہم کیسے کام کریں اس حوالے سے زلہ راجنپور سے رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس پر تفصیلی بھی بات کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ اس وقت ہم نوشارہ شرکی میں موجود ہیں مقتول کے گھر پر مقتول کے چچا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وقوع پیش آیا ہے جی محمد اسد جو کہ فوت تھی گئے میں ہوں دا چاچا لگ دا ہم چاند جاڑے پہلے او جڑینا ایتھوں اپنا لاپتا تھیا ہا اسا ہوں دی تلاش کرنے رہ گئے ہوں ہوں دے بعد ہوں دی مسخ شدہ دردناک حالت دیویچ ہوں دی جارینا لاشاکو کھیتے نویچ ملیا کپاہ دے کھیتے نویچ لہٰذا سادنال بہوں وڑا ظلم تھیا گئے میڈی وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب اور وزیر آزم پاکستان عمران خان کنو اے ہمدردانہ دلی طورتے اپیلے مہربانی کرتے سارے جیرے قاتلن انہیں کو تلاش کرتے کیفرے کی ادا تک پچھایا بنے جال دست جال ہاں جی بلکل جیسا کہ ورسا سے آپ نے سنایا کہ ورسا کا کہنا ہے کہ ان کی وزیر آزم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ جل دست جلد ان کے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے راجنپور کے نواہی علاقہ جی ناظرین آپ نے یہ خصوصی رپورٹ دکھی ذلہ راجنپور سے جہاں پر ہمارے نمائن دینے آپ کو بتایا اس حوالے سے مزید بھی ہم گفتو کو کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا صورت آلیں وہاں پر آسم آسم جو چودری ہیں وہاں پر ہمارا نمائنہ موجود ہے اس حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم آسم جودری جی آسم یہ جو راجنپور میں انتہائی افسوسناک جو ہیں واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے بتائے گا کہ وہاں پر ایک بچے کو اگوا کیا گیا بعد میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا یہ بالکل قیون صاحب راجنپور کا نوائی لکھرہ نوشہرہ شرکی یہاں پر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس نے پورے زلہ کو افسودہ کر دیا ہے ایک بچہ حسد عزیز جو کہ سن دن پہلے گھر سے سوہ لینے گیا تھا اور لا پتہ ہو گیا تھا اس کے بعد اس کی لاش قریبی کھیتوں سے ملی وہ بھی ایسی حالت میں کہ دیکھ کر روح کام گئی ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ قریبی کفات کی فصل کے اوپر کوئے مندلا رہے ہیں خاصی تعداد میں تھے لوگوں کو شک پڑھا تو انہوں نے جا کر دیکھا وہاں پر ایک بچہ کی لاش تھی جس کی حالت بہت خراب تھی تھانت فضل پل کو اطلاع دی گئی تو پولیس موقع پر پہنچ گئی ورسہ کو پتہ لگا تو ورسہ بھی موقع پر پہنچ گئے یہ اطلاع جب گھر والوں کو ملی تو گھر میں ایک قیامت سغرہ کا منظر تھا لاش کی حالت دے کر والدین پر رشی کے دورے پڑھنے لگے اس ہالڈاک قتل نے پورے زلہ کی جو فضائے وہ سوگوار کر دیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چاہیں کہ انٹرہ کہ جو بچہ قتل ہوا ہے وہ آس اکھلوٹا تھا اچھا یہ بھی فرمائے گا کہ کیا اس حوالے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اچھا یہ آس یہ فرمائے گا کہ کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے یہ وہ پوسٹ مارٹم کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے وہ حفظ پہنچے تھے وہاں کی انتظامیہ نے دکھائی ہے سوٹ کی بات ہے کہ غریب دہ سالہ بچے پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے چھے گھنتے تک تپتی دوب میں بیٹھا رہا ہے بس کہ جو مسیحہ ہے وہ ایکسی میں بیٹھ کر گپیں لگتے ہیں اور آتے ہی وہ سا کو پوسٹ مارٹم کے سمان کی لیس سمادی کے بحیث سمان لے ہیں جب میڈیا کی طرف سے انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پوسٹ مارٹم میں استعمال ہونے والا سمان لگائے داری ہے اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ملازم ہے اس نے لاش اٹھانے کے بھی پیسے لیے ہیں اچھا یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ وہاں سے جب لاش پہنچا اور جب میڈیکل ٹیم پہنچی تو میڈیکل ٹیم کے پاس کوئی بھی سامان موجود نہیں تھا اور والدین کو ہی کہہ رہے تھے جو کہ متاثر والدین اور اسی وقت جو کہ قیامت کے منظر تھے ان کے لیے اور ان کو ہی کہہ رہے تھے کہ یہ چیز لے کیا ہے یہ پروسیز ہے ان کے لیے پوست مارٹم کے لیے یہ تقریبا سادہ گھنٹہ روم سے باہر نہیں نکلے جب لوائے یہ باہر آیا آتے انہوں نے ایک لیسٹ اسپطال انتظامیہ سے بات کی کہ پروس مارٹم ان سے کیوں مگوار ہیں تو ان کا کہنا تھا بھائی پروس مارٹم کا جو سامان ہوتا وہ لوائیکین کے ہی ذمہ ہوتا ہے اچھا یہ تو اسپطال انتظامیہ کی اس قدر بیعث ہی ہے ان کے خلاف تو کاروائی بھی ہونی چاہیے کیا جی آسم آپ کے سگنل متاثر ہو رہے ہیں ہم کوشش کریں گے آپ سے گفتگو کرنے کی ناظرین آپ یہ بتاتے چلے کہ راجنپور ہیں اور اس کے ساتھ وہاں پر بچہ دس سال کی عمر ہے اس کو اغوا کر دیا گیا اغوا ہونے کے بعد اس کو اغوا جب کیا گیا تو دو تین دن گزر گئے تھے اور دو تین گزرنے کے باوجود ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور زیادتی کے بعد ان کو قتل کر کے لاش خیتوں میں پھینکی گئی جس کے وجہ سے علاقہ مکین وہاں پر پہنچے اس سوال سے مزید بات کر رہے تھے جی آسم کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں جی آسم یہ بتائے گا کہ اسپتال انتظامیہ نے جو اتنی بحثی کا مورال کیا ہے کیا دیکھتے ہیں کیا ان کے خلاف کاروائی عمل میں آئی ہے ان کے عملے کے خلاف جی کہیں کب افتال انتظامیہ کی خبر جب میڈیا نے ہائی لائٹ کی تو سیکسی صحت جنوبی پنجاب محمد عجمل بھٹی نے دعی مرکز صحت فازلپور میں بچے کی لاش پوسمارٹم میں دانستہ تاخیر اور لوائکین سے بزار سے پوسمارٹم کا سمان مگوانے کی خبر کا فوری نوٹس لیا اور چیف اگریکٹیو ہیلتھ راجنپور کو فوری ذمہ داران کے خلاف کاروائی کا حکم دیا اور اگریکٹیو ہیلتھ کو فوری موقع پر پونٹ کر انکوئری کرنے کی ہدایت جاری کی ہے اور سیکرٹیو ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف فخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اس طرح کی حرکت کرنے والے ڈاکٹر کسی ریعت کے مستحق نہیں ہیں بچے کے ورسہ نے سیکرٹیو ہیلت جنوبی پنجاب کے اس اقدام پر اتمنان کا اجمل کی ہے یہ بھی آزم بتائے گا کہ پولیس کا اس دوران جو ہیں کیا پروسز رہا پولیس نے کیا اس پر کون سی کاروائی کی ہے اس وقت پولیس جو ہے وہ موقع پر تو پہنچ کی تھی ہے سرچو تھانہ صدر فازل پور عساق جن اور دی ایس پی صدر مجید گرا اور پولیس کی باری نقضی موقع پر موجود تھی وہاں سے شبایت بھی کٹھے کیے گئے ہیں تھانہ صدر فازل پور میں نام علم افراد سلاف متعی کی متعیت میں قدبہ درچ کر لیا جائے ہمارے ذرا یہ بھی بتا رہے شک کی بنا پر متعدد افراد گرتار بھی کیے گئے لیکن پولیس ترجمان انہیں اس بات نہیں کیا جبکہ راجن پور نے نوشائرہ پہنچ کر ورسہ سے تازیت بھی کی ہے اور ورسہ کو یقین داری کہ پولیس ملزمان کو جلد ٹریس کر کے پہنچ آسیم بلکل آج جب ہمارے ٹیم کی بات ہوئی تھی عساق جان صاحب جو فازل پور کے سچو ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو اس حوالے سے کیس ہم نے جب گفتگو کی اور ان سے ٹائم لیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت منع ہے کہ میڈیا پر آئے اس کے ساتھ انہوں نے گرفتاری یوں کے حوالے سے جب ہم نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم نے کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہ لا سکے اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں اور چھاپے بھی مار رہے ہیں کہ ملازمان گرفتار ہو سکے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں کچھ ٹائم میں ہم ملازمان کو گرفتار کر لیں اس حوالے سے ایساق جان ایساق انہوں نے یہ موقف دیا جو ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے یہ ذہمت بھی نہ کی کہ ہمیں یہی موقف ان کا اپنینن اس پروگرام میں ہوتا تو شاید بہتر ہوتا اچھا آسم یہ بتائے گا کہ آر پیو ڈیرہ نے اس حوالے سے کیا نوٹس لیا ہے انہوں نے کیا اسٹرٹیجی بنائی ہے جن کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام وطائل اور ایویلیبل ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ملزمان کو جل سے جل سٹریس کیا جائے آر پیو ڈیرہ نے راجن پور پولیس چینوے گھنٹوں کا ٹائم دیا ہے کہ چینوے گھنٹوں میں ملزمان ٹریس کر کے بند ہونے چاہیے ورنہ وہ جائے وفوہ پر کیمپ آفیس بنانے کا پرفیشنل آپشن استعمال کر سکتے ہیں آر پیو ڈیرہ جو ہے وہ ہر چھے گھنٹے بعد ٹی پیو راجن پور سے بقیدگی سے ریکورٹ لے رہے ہیں اچھا آزم اس سے پہلے بھی کیا ایسا واقعہ ہو چکا ہے وہاں پر راجن پور میں جی زلہ راجن پور کی بات کی جائے تو زلہ راجن پور میں متعدد بار یہ واقعہ ہو چکے ہیں جام پور تحصیل میں مسجد کی چھوٹے بچے سے زیادتی کی ریکورٹ بھی ہوئی تھی اور اس طرح تقریبا ایک آدمی اس طرح کا واقعہ لازمی آتا ہے اس میں ملزمان پکڑے بھی جا چکے ہیں علمیہ یہ ہے کہ ملزمان کو اگر افرط سزا دی جائے تو دوبارہ اس طرح کے وقوع نہیں ہو سکتے مگر ملزمان جب ریسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد خاموش ہی تاری ہو جاتی ہے یہ اتنا بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے زلہ راجنپور میں تو کیا وہاں پر منتخب نمائند جو ہیں ان کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ وہاں پر گئے ہیں لوائکین کے پاس جہاں تک سیاسی نمیندو کا تعلق ہے تو ابھی تک ایک ایم پی ہے اور دوسرا رجان کی شخصیت ہے اور مسلم لیگ نمی کے رینما پرویز اقبال گچانی ابھی تک ورسہ کے پاس صرف وہی گئے ہیں اس کے علاوہ اگر سماجی کارکنوں کی بات کی جائے تو نوائی علاقہ فاضل پور ہے وہاں سماجی تنظیم سب سے پہلے فاضل پور اس کے تقریباً چالیس کے قریب کارکن جو ہیں وہ ورسہ کے پاس تازیت کے لیے پہنچے ہیں انہوں نے سرہنیو سے بھی گفتگو کی ہے جس میں ان کا جو لیٹر شانواز مشروع سماجی کارکن ہے اس نے ورسہ سے ازار ایک ایلان بھی کیا ہے ان کے شانہ بشانہ تھیرنے کا اعلان بھی کیا ہے آج اس سرین کی جانے سے ازار ایزار لیے انڈیا سائی وی روڈ مین چوک پر ایک پور امن احتجاجی مارچ کا بھی اعلان کیا ہے یہ آپ سے آخری سوال پوچھوں گا یہ بتائیے گا کہ وہاں پر لوائکین کا کہنا چلی کہ میرے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا افسوس ناک واقعہ پیش آئے تو ان کا ذہنی توازن وہ بھی متاثر ہو گیا اس وار سے بتائے گا میں جی قیون صاحب بورسہ کا ایک تو کہنا ہے کہ مزمان جلد سے جلد گرستار کیے جائیں بورسہ نے وزیر پنجاب اور وزیر پاکستان سے اپیل کی ہے ان کو انصاف چاہیے دوسری طرح بچے کے والدین کی بات کی جیسے ہی بچے کی اطلاع گھر تک پہنچی ہے تو اس کے والدین اور بینوں پہ غشی کے دورے جو ہیں وہ کرنے لگے ہیں اس کے والد سے کل ہم نے بات کرنے کی خوش ہے مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ انتہائی افسوس کے ساتھ بتانا پیدا ہے کہ اس کے والد کا جو زینی باز ہو بلکل ختم ہو چکا ہے نہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے نہ کسی سے بول سکتا ہے بس خاموشی سے پڑھا سب کی طرف دیکھ رہے مقصد اس کی والدہ سے بات نے بچوں کو سکول بھیجن تک کے لئے در رہے ہیں کہ اتنا خوف تاری ہوا ہو ہے جی آسم آپ موجود تھے آپ بہت شکریہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ خبر آپ کے سامنے رکھی اور یہ خبر رکھنے سے پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو خبر یہ دل دہلا دینے والی خبر اور میں نے جب یہ خبر دیکھی تو میں خود کام پھٹھا کہ یہ کیسے کیسے ہو رہے سماج ہمارا جا رہے ہمارے سوچ کہا کام کرے اس حوالے سے کیلئے کانسل کی بھی ضرورت ہے ہم دوسری بھی خبر شامل کریں لیکن یہاں پر جی ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ زلہ راجنپر میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس حوالے سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ سیکھ وہاں پر آٹھ بہنوں کا اکلو تب بھائی مطلب آٹھ بہنوں کا ایک ہی سہارا اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا یہ بھی انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس بچے کی جو عمر ہے وہ دس سال ہیں ابھی تو انہوں نے دنیا بھی نہیں دیکھی اور ہم لوگ ان کو اگوا کر کے زیادتی کر کے اور پھر ان کے بعد انہوں نے قتل کر دیا یہ ایک ریاست کو چیلنج بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ صرف واقعہ جو ہوتے یہ غریب طبقے کے جو خاندان ہوتے انہی کے ساتھ ہوتے کبھی بھی آپ نے یہ واقعہ اس طرح کا نائی سنا ہوا کہ اس اچھو کے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ایسائی کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کبھی کسی ایڈمنیسیشن کے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو کیونکہ ان کے لیے تو قانون ہیں لیکن اب بچوں کی اگر بات کرے جو غریب طبقے سے کیسے تعلق رکھتے ہیں انہی کے اگر بات کرے تو وہ تو آپ کے سامنے کہ ابھی تک فاضل پور کا جو ایسے چھو ہے ایسائی جان صاحب جب میں نے ان سے گھتگو کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں آسکی تو یہ بحثی ہے پولیس کی جو کہ روایتی ان کا سلسلہ ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے کہ گرفتاری نہیں کرنی ہے لیکن موقع واددات پر پہنچ کر ایک دو فوٹیچ نکالنے ہیں اور میڈیا سے بات کرنی ہے اور پھر چلے جانا ہے یہ بڑھتے ہیں جانے پر دوسری خبر طرف جو کہ خانے وال سے ہیں خانے وال کے مورڈ پر جو ہے لاہور مورڈ ہے وہاں پر جو ہے کرکٹ اسٹیڈیم جو کہ دوہزار چودہ میں تعمیر ہونے لگا تھا ابھی دوہزار ایکیس ہوا ہے لیکن ابھی تک یہ منصوبہ وہیں کے وہیں فسا ہوا ہے یہ آپ اسٹا نیوز کی ایکسکلزو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں پر دوہزار چودہ میں شروع کیا گیا منصوبہ دوہزار ایکیس ہوا ہے لیکن کرکٹ اسٹیڈیم جو ہیں ابھی تک نہیں بن سکا اس میں جو فنڈز جو آتے رہتے تھے ان میں بے ذابطگی ابھی سامنے آئی ہے اس کے ساتھ اگر بے حسی کی بات کرے تو وہاں پر ذلہ انتظامیاں یا ٹھیکے دار جو ہیں وہ بھی اس حوال سے صحیح کام نہیں کرے اس حوال سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ خانے وال لہور مور پر واقعہ کرکٹ اسٹیڈیم اڑائی کروڑ کی خطیت دکم سے اسٹیڈیم کی تعمیر دوہزار چودہ میں شروع کی گئی جو کہ فرنے کی ادم دستیابی کے باعث سلطبہ کا شکار ہو گئی ٹکدار کے جانب سے کرکٹ اسٹیڈیم کو خطوں میں تبدیل کر دیا گیا اور کرکٹ اسٹیڈیم میں سبزیاں کاش کر لی گئی کہ ڈیپٹی ڈائریکٹر پلاننگ پنجاب خانے وال میں ان ایکشن کرکٹ گراؤنڈ کو واقعہ کرا لیا گیا غیر قانونی طور پر اگائی گئی سبزیوں کو مسمار کر دیا گیا ڈیپٹی ڈائریکٹر پلاننگ دوب باجبہ اور ڈائریکٹر جنرل سپورٹس ڈیویجنل سپورٹس آفیسر ملتان نظیم انجم ڈسٹک سپورٹس آفیسر شفیق خان کٹک بھی ان کے ہمراہ تھے ڈیپٹی ڈائریکٹر پنجاب نے کاروائی کرتے ہوئے قبضہ مافیا کی جانب سے کرکٹ اسٹیڈیم میں ہو گئے کہ یہ سات اکڑ پرہری مرچ اور سبزیوں کو حل چلا کر واقعہ کرا لیا سپورٹس کا کہنا تھا کہ ایک ماہ کے اندر کرکٹ اسٹیڈیم کو مکمل کر کے کھول دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ایکسین سینڈ ڈبلیو آٹھ دن کے اندر تمام منظوبہ پر لگی رقمہ اور بقایا جات کی تفضیلی رپورٹ پیش کریں کرکٹ اسٹیڈیم پر نجائز قبضین کے خلاف کاروائی بھی کریں گے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ مزر حسین سٹار نیوز خانہ وال چینہ ازرینہ آپ نے یہ خانہ وال سے خصوصی رپورٹ دیکھی وہاں پر جو ہیں کرکٹ اسٹیڈیم جو ہیں دوہزہ چودہ میں شروع ہوا ان کا منصوبہ کہ ہم یہ جو کرکٹ اسٹیڈیم میں بنائیں گے اور وہاں پر جو ہے کھیلو کی جو ہوگا سسٹم ہوگا اور مقامی جو کھلا رہی ہے وہاں پر آئیں گے اور کھیلیں گے لیکن افسوس سے یہ بھی بات کہنا پڑ رہی ہے کہ وہاں پر جو ہیں خانہ وال میں جو فنڈز جو آتے رہے ہوں گے ڈھائی کروڑ کا فنڈ بتایا جا رہا ہے لیکن ڈھائی کروڑ کا فنڈ جو ہیں وہاں کہاں خرچ ہو آئے یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹھیکے دار جو ہیں وہ ٹھیکے دار ٹھیکہ لیتے ہیں لیکن منتخب نمائند ہیں جب ٹھیکہ دیتے ہیں تو ان پر شاید نظر نہیں رکھتے جس کی وجہ سے یہ منصوبہ جو ہیں یہ دوہزار اکیس چل رہا ہے لیکن مکمل نہیں ہوا اس حوال سے ہم تفصیل گفتوکو کریں گے ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود ہیں مزہر حسین السلام علیکم مزہر حسین جی والیکم سلام علیکم صاحب جی مزہر حسین یہ فرمائے گا کہ یہ جو وہاں پر خانے وال میں کرکٹ سٹیڈیم ہے یہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا وجہ چاہے جی بالکل یہ خانواہ لاہور مور میں واقعہ کرکٹ سٹیڈیم جو سات اکڑ زمین پر واقعہ تھی اڈائی کروڑ کی علاقہ سے دوزاد چودہ میں یہ منصوبہ شروع گیا گیا تھا جو فانٹ کی ادم دستیابی کی وجہ سے التواہ کا شکار ہو گیا اور جبکہ ٹھیکے دار نے کچھ سے اناثر سے مل کر کرکٹ سٹیڈیم کو خیتوں میں تبدیل کر دیا اور وہاں پہ سبزیاں گوانے شروع کر دی جس کا ڈپٹی ٹیکٹر پنجاب نے نوٹس لیا اور فوری کاروائی کرتے ہوئے سبزیوں کو ختم کر کے ٹھیکے دار سے کبزہ جو ہے وہ واہ گزار کروا لیا جبکہ ڈپٹی ٹیکٹر کا کہنا تھا کہ ایک ماہ کے اندر اس کو انشاءاللہ مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا جب اس حوالے سے ہماری ٹھیکے دار سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ میرے ابھی کام جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن میرے یہ منصوبہ صاحب کا حکومت نے دوزار چودہ میں شروع کیا تھا اور اس کو دوزار سولہ میں مکمل ہونا تھا لیکن مجوزدہ حکومت کی جو ہے ادم دلچسپی اور فانٹ کی ادم دستیابی کی وجہ سے یہ مکمل نہ ہو سکا ہے مزر حسین یہ فرمائے گا کہ یہ پینتیز لاکھ پھر اب کون دے گا ان کو یہ ابھی جو ابھی فانٹنگ ایلس پر آتی ہے تو ڈی سی صاحب اور جو یہ اس کے سٹیڈیم کے جو مکمل انتظامیہ ہیں وہ مل کے ان کے اکونڈ میں یہ فانڈ آتے ہیں اور زلی انتظامیہ بھی اس فانڈ کو جو جاری کرتی ہے لیکن دھائی کروڑ کہاں خرچ ہوئے یہاں پر تو سبزیاں ہی سبزیاں یہ نظر میں آ رہی ہے اسٹانیوز کی ایکس کلز و سکرین پر ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرکیٹ اسٹیڈیم میں اندر جو ہے سبزیاں ہی سبزیاں جو ہے ہوگائی جا رہی ہے لیکن وہاں پر یہ دھائی کروڑ کہاں خرچ ہوئے یہ بتائیے گا جی بلکل یہ دھیکدار کا یہ کہنا تھا کہ یہ تقریباً میں نے اس پہ جو بل تمام خرچ کیے تھے لیکن میرا بل جو بکایا رہ گئے تھے اس پہ ابھی میں نے بکایا کام جو ہے وہ مکمل کروانا تھا تو جو ذلئی انتظامیہ ہیں میں ان کے چکر لگا لگا کے تھک گیا انہوں نے نہ ہو تو مجھے میرے بکایا جات جو واجب الادات ہیں وہ دیئے جس کی وجہ سے میرے جو ہیں مزدور اور جتنا بھی کام میں نے مشینری وہ کی دی وہ بھی اس کو اب مجھے کافی لاز ہوا ہے جس کا یہ میں ابھی تک مکمل اس کو نہیں کر سکا تو میں اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ چند اناثر تھے وہاں کے اور اس میں میں یہ کہنا سمجھوں گا کہ کچھ یہ سپورٹس کے انتظامیہ میں جو ذلیف سران تھے وہ بھی شہر ان کے ساتھ جس کی وجہ سے انہوں نے اس پہ مکمل قبضہ کیا اور وہاں پہ سبزیوں گانا شروع کر دی لیکن مظہر یہ بات ہیں کہ 35 لاکھ کی وجہ سے جو ہیں مطلب یہ منصوبہ 2014 میں سٹارڈ شروع ہوا بننا 2021 یعنی کہ سات سال گزر گئے لیکن یہ ایک منصوبہ بننا سکا تو اس کے پیچھے یہ جو ایڈمنیسیشن ہیں ان کا موقف آ گیا لیکن وہاں پر جو منتخب نمائند ہیں ان کا کیا موقف ہیں وہ کیا کہہ رہے اس حوالے سے منتخب نمائندوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سابقا حکومت نے اس پہ شروع کیا تھا لیکن موجودہ حکومت ان کی نہیں کی جس پہ ہم نے متضبار وزیراعالہ سے بھی رکست کی تھی کہ ہمارے منصوبے جو رکے ہو ہیں جس پہ پہ پیسے خرش کر چکے ہیں تو ہمیں فنڈ بکایا جات جو جو جاری کیا جائیں تاکہ منصوبوں کو مکمل کر سکیں لیکن ہماری کوئیشن ہوائی نہیں آج جو اس حکومت مجودہ حکومت ہے اس حکومت بننے کے بعد کیونکہ وہ ان کے انٹی گروپ میں ہیں تو وہ بلکل کہیں بھی نظر نہیں آتے بلکہ کئی بار اگر لوگوں کو جو مجودہ حکومت کے نمہندے کچھ ہیں وہ بھی یہاں پہ نظر نہیں آتے اگر ان کے لوگ جو ہیں ان کے ڈیروں بھی چکر لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامباد میں میٹنگ میں مجود ہیں بلکہ مکمل طور پر وانشیفٹ ہو چکے ہیں اچھا تو یہ جو ہلکے ہوں گے اس میں کیسے کام ہوتا ہوگا اگر منتخب نمائنے موجود نہیں ہوں گے تو وہاں پر بہت ساری جو ایڈمیرسیشن ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے جیسے کہ وہاں پر اگر سیعت کی بات کرے تو ہسپیٹلز جو نظام ہوگا اس کے ساتھ روینیوز جو ہوتی ہیں وہاں پر آفیسز وہ بھی متاثر ہوتے ہوں گے لیکن یہ جو ہم جس پر بات کرے ہیں یہ اگر سٹیڈیم یہی بنا نہیں سکتے تو منتخب نمائندے دوسرے چیزوں کو کیسے لکافٹر کرتے ہوں گے بلکل کوئی بھی اس وقت جو ہے جو کوئی ترکیاتی منصوبہ یا جو روکے ہوئے منصوبے تھے کسی پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا اگر کوئی کچھ تھوڑا بہت کام ہوا آگا زیرباد شیرازی اور ان کی فنڈنگ کی وجہ سے کچھ ہوا ہے جو مقامی نمائندے ہیں وہ بالکل نظر نہیں آرہے اور یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سٹیڈیم کو قبضہ کی ہوئے تقریباً تین سے چار سال ہو گئے ہیں اور وہ اپنی سبزیاں جو اس میں کاشت کر رہے انہوں نے اس پہ آواز اگھائی اور انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ یہ تب جا کے جو ہے زلین تظامیہ کو کوش ہوش کے ناخن انہوں نے لیے اور وہاں سے خیر دار سے قبضہ جو ہے یہ بار گزار پروائے جی مذہب سین آپ محمد ساتھ خانوال سے موجود تھے آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے یہ خبر دیکھی یہ جو خانوال سے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک کرکیٹ اسٹیڈیم نہیں بن سکا ساتھ سالوں میں جو منتخب نمائند ہیں وہ عوام کو کیا دے سکتے ہیں کیا عوام کو صحت دے پائیں گے پانچ سال کی اگر جی ساتھ دے سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ روینیوز ہوتے سیوریڈ سسٹم ہوتا ہے اگر ایک کرکیٹ اسٹیڈیم سات سالوں میں بن سکتا تو یہ پانچ سالوں سال کی اگر بات کریں تو وہاں پر کینٹین میں صفائی کے ناکس انتظامات اور پانی اور چائے اور کھانا سارے کچھ مہنگے ہو گئے جب ہماری ٹیم پہنچی تو اس سے پہلے فڈہ تھارٹی کے کنٹرولر موجود تھے اور وہ افسر ان کو کسی نے شکائیت دی یا کچھ اور مسئلہ تھا لیکن اسٹار نیوز کی جب ٹیم وہاں پہنچی تو وہاں سے جو افسر ہیں وہ وہاں سے فرار ہو گیا اس حال رزی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ جہلم جی ایس کیو کیو کینٹین میں مریضوں اور لوہ کین کی صحت سے کھیلا جانے لگا محکمہ فوڈ ایتھارٹی نے میڈیا کو موقف دینے سے انکار کر دیا ڈمی نوٹس بھی دیا گیا محکمہ فوڈ ایتھارٹی کے افیسر نے ڈمی نوٹس میڈیا سے چھپانے کی کوشش کی جی لگ کا محکمہ فوڈ ایتھارٹی منتھلیاں لینے میں مصروف پرائیس لسٹ کینٹین سے غائب صفائی کا ناکس انتظام چائے پانی اور کھانے کے اشیاں مہنگے دام و فروخت ہونے ہونے رہتا ہے اکی جا اتنے تانگ ملے آپ کتنے دن کے یہاں پہ ہے ہسپتال میں 3-4 دن ہوگئے پیشنٹ کو لے کے آئے ہیں تو آپ یہ تو بتائیں کہ آپ یہاں پہ جو آپ نے ریڈ کیا یا انسپیکشن کی آپ نے یہ کس سلسلوے میں کی کیا کوئی آپ تک کسی کالر نے کہا کوئی کمپلین آئی یہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کیونکہ ہمیں اللہ نہیں ہے کہ میڈیا سے کسی قسم کی مات کہ آپ ہمارے آفیس آجیں اور ہمارے آپ کے آفیس میں آکے تو ایک سپیسیفک آپ ریپورٹ تیار کر لیں گے نا اپنے مطلب کی یہاں پہ جو پلیس ہے جہاں پہ آپ جی ایج کی کی کنٹین میں کھڑے ہیں یہاں پہ پوائنٹ بنتا ہے کہ آپ یہاں پہ آئے آپ نے انسپیکشن کی کیا پایا آپ نے کسی قسم کا کمینٹ نہیں دے سکتا کیوں آپ نے نوٹیس تو دیا ہے کس چیز کنٹین والوں پیچاس کی دے رہے ساٹھ کے لیے کبھی تھی کھ دو تین دفعہ آپ یہاں پہ کسی پیشنٹ کے ساتھ آئے ہمیں ہے یہاں پہ آنے مریضوں کے لوہاہکین ہیں کہ کنٹین پہ چائے پانی اور کھانے پینے جو بھی اشیاء ہیں وہ مہنگے داموں فروت کی جا رہی ہیں جبکہ مریض کے لوہاہکین جو کہ ان کو اپنے پیشنٹ کو لے تھی آتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اس کے بعد جو اگر کھانے پینے کے لیے کچھ لینا پڑتا ہے تو بہت ہی مہنگے داموں لینا پڑتا انتظامیاں کو ان مسائل کے حل کے لیے ضرور کو اکاویش کرنی چاہیے کیامرا ٹیم کے ہمرا سائمہ سہر سٹار نیوز جہلم جی ناظر آپ نے یہ خصوصی رپورٹ دیکھی جو کہ جہلم سے تھی اور وہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ وہاں پر جو کینٹی نے دی ایچ کی اسپتال کی وہاں پر کچھ چیزیں جو وہ مہنگے داموں میں فروخت کر رہے تھے اس کے ساتھ وہاں پر کچھ ایسی بھی چیزوں کی اطلاع ملی کہ وہاں پر ناکست مٹیریل یوز ہوتا ہے کچھ چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے اس حوال سے جب ہماری سٹار نیوز کی ٹیم پہنچی تو وہاں پر اس سے پہلے وہاں پر فروڈ کنٹرول اتھار بھی پہنچ چکی تھی لیکن پتہ نہیں کس کی شکایت پر آئی یا سورط کا جائزہ لینے کے لئے وہاں پر پہنچی لیکن جب وہاں پر ہماری ٹیم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ وہ جو وہاں سے چلا گیا اس سوال سے تفصیلی گفتو کو کریں گے وہاں پر کیا سورط آل رہی اس سوال سے ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود ہے جیلم سے سائم سر اسلام علیکم سائم سر سائم سر کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں جی ناظرین ہم آپ کو یہ اہم خبر دکھا رہے ہیں سٹار نیوز کی سکرین ہے جہاں پر ہم آپ بتا رہے ہیں جیلم کی ڈی ایچ کی اسپتال میں سفائی کے ناکس انتظامات کیے گئے اور چائے پانی اور خانہ بھی مہنگ داموں میں فروغ دونے لگا جس کی وجہ سے عوام تو وہاں پر آتی ہے ان کو ظاہری بات ہے کھانے فروغ کر رہی تھی جیدے پچاس روپے میں تو پچاس روپے میں دے رہی تھی بوٹل پانی کی اس حوالے سے سٹار نیوز کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹ کنٹرولر آتھارٹی کا آفسر ہیں یہ وہاں پر موجود ہیں ان کو نوٹس دیے جا رہے ہیں اور یہ ان سے بات کر رہی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے آپ کو کیا ملا اور آپ نے کیا دیکھا تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا لیکن یہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ موقف لازم دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی کاروائی ہے اگر آپ کاروائی کر رہے ہیں آپ کو چیزیں برامد ہوئی ہے آپ نے کچھ چیزیں نوٹس کی ہے کہ یہاں پر بلکل صفائی کے ناقص انتظامات کیے گئے ہیں یا یہاں پر مہنگے داموں میں چیزیں فرق کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو ضرور اس پر موقف دینا چاہیے تھا لیکن آپ نے کاثر نہیں سمجھا آپ کیونکہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتے ہیں کہ وہاں پر آئے اور ان سے بات بھی کر رہا ہے لیکن یہ کاغذی کاروائی جو کہ کاغذی کاروائی ہی پوری کرنی ہے اور جس کے نتیجے میں صرف اسی پر ہی چلنا ہے تو یہ اسپطال کی اگر ہم بات کرے تو اس کے حوالے میں آپ یہ بھی بتاتا چل کہ اسپطال میں وہاں پر مریض جی ہیں وہاں پر ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے چلتی ہم تحصیل کیسے چلیں گے آپ صرف یہ دیکھنا ہے جب ہمیں حکومت فنڈز دے رہی ہے تو ہمیں صرف اسپطال کیسے چلانی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کینٹین ہے ان کا ماحول کیسے رکھنا ہے ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ان چیزوں پر ہمیں ان کو فوکس ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود ہے سائمہ اسلام سائمہ والیکم السلام دی ایچ کیو اسپطال میں یہاں پر صفائی کے ناقص مٹیریل ہیں اور اس کے ساتھ صفائی کی ناقص انتظامات کی جا رہے ہیں اور چیزیں فروخت کر رہے ہیں مہنگے داموں میں بتائیے گا ملکل کینٹین میں اس وقت ڈی ایچ کیو جیلم کی کنٹین ہے وہ کافی وقت کے بعد اس کا ٹھیکہ دیا گیا اور ٹھیکہ بھی لاکھوں روپے کے مد میں وصول کیا گیا اور بہت مہنگے داموں جو ٹھیکہ جس نے لیا وہ ٹھیکے دار ہے وہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیاسی منظور نظر بھی ہے اور کینٹین میں جو چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں وہ بہت ہی مہنگے داموں اور جب سٹار نیوز کی ٹیم وہاں پہ 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 لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چائے کا کپ بیس تیس روپے کی جگہ ہمیں چالیس روپے خریدنا پڑھ رہی روپے کی چھوٹی بٹل جو ہے وہ ہمیں خرید نہیں پڑھ رہی ہے کھانا جو بہت مہنگے داموں ہے جبکہ سفائی کا انتظام ہے وہ بھی وہاں پہ ناقص تھا اور محکمہ فود ایتھارٹی بھی وہاں پہ 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 گئی جب ہم نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے موقف دینے سے بھی انکار کر دیا اور یہاں پہ جو سفائی کے انتظام ات یہ بھی بتائے گا کہ اسپطال کے حوالے سے بتائے گا کہ اسپطال میں بھی کہہ رہے کہ سہولیات سے یہ اسپطال محروم ہے اسپطال میں سہولیات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کی جو شکایات ہیں ان کا امبار لگا ہوا ہے جیسے کہ لیبارٹی جسٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں سی ٹی سکین ہے لگی ہوتی ہیں اور کمپیوٹر پہ جو پچی دینے والا عملہ ہے وہ بلکل ہی ناتجربہ ہے اخلاقیات سے آری ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی ویٹنگ روم کا ٹھیک سے انتظام نہیں ہے اور ہوادار جگہ نہیں ہے ہوا کا انتظام نہیں ہے اور اس کے پر اگلے سٹیپ پہ اگر ہم جاتے ہیں تو دوائی کا جو مرحل آتا ہے جو میڈیسن کاؤنٹر ہے وہاں پہ صرف دو کاؤنٹر پورے ڈی ایس کیو میں بنے ہمیں ہیں جو کہ ایک سواتین کے لیے ہے اور جبکہ یہاں پہ تقریباً چار کاؤنٹر ہونے چاہیے جس میں کاؤنٹر دوکٹرز جو ہیں وہ چودہ دن لیٹ کر دی گئی جبکہ چودہ دن پہلے ان کے ڈیلیوری ہونی چاہیے تھی اور اس وجہ سے ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی پہلے ہی جس میں ان کے والد نے بچے کے والد نے سجاج بھی کیا لیکن یہاں پہ سیچویشن کچھ ایسی ہے کہ یہاں پہ آئی وہ کیا پروگریس ہے کیا ریپورٹ آئی فائنل ریپورٹ انکوائری کی کیا بنی اور اس کے بعد ڈاکٹرز بہار کر دیا جاتے ہیں تو یہاں پہ جو سی او ہیلتھ ہے ان فیکٹ وہ سب اوکی کی ریپورٹ دیتے ہیں اور جو کہ غلط ہے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو فوڈ کنٹرول اتھارٹی کا جو افسر تھا وہ وہ پہ 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 تھا کیا اس کو شہری کی شکایت تھی یا وہ خود صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے وہ پہ 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 چاہ تھا یہ بات وہ پہ 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 کوشش بھی کی گئی اور آن کیمرہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کسی نے کمپلین کی ہے یا کس وجہ سے آپ آئے ہیں لیکن انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا انہوں نے بولا کہ ہم بالکل بھی موقف دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے تھا جو کہ انہوں نے کینٹین کے ٹھیکے دار کو دیا اور وہاں پہ بقاعدہ انہوں نے کافی ٹائم جو بہت آہستہ آہستہ جو ہے ان کی گفتگو بھی چلتی رہی ٹھیکے دار کے ساتھ اور جو کہ پتا چل رہا تھا کہ پلیننگ ترطیب دی جا رہی ہے اور فی جو نوٹس جو دیا گیا تاکہ میڈیا کی آنکھوں پہ عوام کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا جا سکے اور یہ کہا جا سکے کہ جبکہ وہاں پہ فوڈ ایتھارٹی کے جو اہلکار آئے تھے انہوں نے کوئی بھی اس کو سیل نہیں کیا نہ تو صفائی کے وہاں پہ آویزہ نہیں تھی آپ ہمیں آگا کر رہی تھی آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین ہم نے آپ کو یہ رپورٹ دکھائی یہ جو خصوصی رپورٹ تھی اس کے ساتھ تفصیلی بھی گفتگو ہم نے جانی کہ جہلم میں جو ہو رہا تھا وہاں پر جو فوٹو کنٹرول اتھارٹی تھے افسر تھا وہ بھی موقف دینے کے لئے کاثر تھا انہیں موقف دینے سے انکار کر دیا بار بار ہماری نمائندہ سائمہ سیر ان سے بار بار سوال کر رہی تھی کہ آپ نے کتنی کاروائی کیے کیا کاروائی کیے لیکن انہوں نے کوئی موقف نہیں دیا انہوں نے کہا دفتر پہنچ کے میں پھر بار میں موقف دوں گا یہ ہوتی ہے چیز جو کیونکہ یہ میڈیا پر بات آتی تو ان کے خلاف بڑے مسائل پیدا ہو جاتے جس کی وجہ سے یہ موقف بھی نہیں دینے چاہتے اور اس کے ساتھ وہاں فاں سے چلا گیا ناظرین اس موسیقی